بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح پر ٹک یا غلط پر کراس کا نشان لگائی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کس طریقے سے یہ کرنا یہ کیا ہے عرفہ کو کئی بین الاقومی ایوارڈ ملے تو یہ ٹک ہے یا کراس ہے ٹک ہے کہ کراس یہاں پہ جو موضوع وہ ہے مار کے وہ آپ نے لگانا ہے نمبر دو ہے عرفہ کو شائری سے لگاؤ نہ تھا یہ ٹک اور کراس اس میں سے جو موضوع ہے وہ آپ نے لگانا ہے رفے عرفہ سوری عرفہ پاکستان میں آئی ٹی کا شہر آباد کرنا چاہتے ہیں تھی ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو موضوع مار کے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے لگانا ہے عرفہ صرف تین سال کی عمر میں سکول جانے لگی ان کے والد ایک فوجی افسر تھے بل گٹس نے عرفہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا آپ نے یہ کام خود کرنا ہے اس لیے کہ آپ سبق کی ریڈنگ کر چکے ہیں اور میں ایکسپلین بھی کر چکی ہوں آپ نے خود بھی یہ پڑھ لیا ہوگا تو آپ یہ خود کریں گے یہ آپ کا کام ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کام جو ہے وہ ہے مشک نمبر پانچ مشک نمبر پانچ میں کیا ہے درجزیر انکاریا جملوں کو سوالیا جملوں میں تلتیل کریں ٹھیک ہے تو فرسٹ سنٹینس کیا ہے مالی پودوں کو پانی نہیں دے رہا ہے اس کا سوالیہ جملہ ہم کیسے بنائیں گے کیا مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے اس طرح کی جملے ہم نے بنانے اس میں سے کچھ میں آپ کو اسکلین کرتی ہوں آپ کچھ خود کریں گے یہ کیا ہے نمبر ایک ہے چپڑاسی گھنٹی نہیں بجا رہا تو کیا لکھیں گے کیا چپڑاسی گھنٹی بجا رہا ہے پھر نمبر سیکنڈ ہے یہ سڑک لاہور نہیں جاتی تو کیا لکھیں گے کیا یہ سڑک لاہور جاتی ہے ٹھیک ہے نمبر تین ہے میں چھائے نہیں پیتی تو آپ نے کیا لکھنا ہے اس کا سوالیہ جملہ کیا میں چھائے پیتی ہوں پھر کیا ہے اسلم شرارتیں نہیں کرتا تو اس کا کیا کیا اسلم شرارتیں کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ سنٹینسز میں نے بتا دیئے اب آپ یہ خود سے کریں گے ٹھیک ہے نا کہ آپ کو کتنا سمجھائے ٹھیک ہے نا آسان سا کام ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ نے اس طریقے سے یہ کرنے اور نیکس پی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہیں یہ کیا ہے مشک نمبر نو ہے درجزیر جملوں میں سے انکاریا اور سوالیہ جملوں کو علیدہ کریں آپ نے اس میں سے جملے سنٹینسز جو ہے وہ علیدہ کرنے پہلا جملہ کیا ہے اس میں سوالیہ کیا میں صبح سے یہ نظم یاد کر رہی ہوں ٹھیک ہے پھر نمبر دو ہے تم روز تم روز دیر سے کیوں آتے ہو ٹھیک ہے پھر کیا ہے تم صبح صویرے ورزش نہیں کرتے ہو پھر کیا ہے کیا ہم ایک گھنٹے سے کھیل رہے ہیں پھر کیا ہے انہوں نے آم نہیں خریدے ٹھیک ہے پھر نمبر سکس ہے کیا جھیل میں پانی جم چکا ہے پرندے نہیں اڑ رہے ہیں امی نے اپنے کپڑے نہیں خریدے کیا برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے کیا کل امتحان ہوگا یہ ہے آج کا آپ کا کام ٹھیک ہے امیر ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوں گے بس کام صفائی سے اور نیٹ کریں یہ جو ہیں سنٹنسز ہے یہ آپ نے رفت کپی پر یہ کام کرنا ہے اس کو یہ والا کام اور یہ اور یہ باقی کام تو آپ نے بک میں کرنا ہے یہ والا اوپر جو ٹک راہ سے یہ بک میں کرنا ہے اور مشک نمبر پانچ اور مشک نمبر چھے آپ نے رفت کپی پر یہ سنٹنسز الگ الگ کرنے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو فہرس بنانی ہے ایک سائر پر آپ نے سوال ہیا اور ایک سائر پر آپ نے انکاریاں جملے لکھنے یہ کام بھی اسی طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے رفت پیش پہ کریں رفت صفات پہ کریں کپی میں کریں اور پھر اس کی پکچر جو ہے سینڈ کر دیں ٹھیک ہے اللہ حافظ